السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی خاتم الانبیائی و المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد سوال ہے کہ اسلامیات کی نسابی کتاب میں ضعیف احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے لیکن میں نے انہیں یاد کرنے سے گریز کیا کہ کہیں بحث و مباحثے میں میں ان کا حوالہ نہ دے بیٹھوں سوال یہ ہے کہ کیا صرف بہتر نمبر حاصل کرنے کے لیے ان احادیث کو یاد کرنا ان کا حوالہ دینا کیا درست ہے دیکھئے اگر نسابی کتاب میں ضعیف احادیث ہیں آپ کی تحقیق کے مطابق تو پھر ان احادیث کو یاد کیجئے نساب انتہان میں وہی جواب معتبر ہوگا جو کتاب میں ورنہ آپ کا نمبر کر جائے گا تو بہرحال ان حادیث کو یاد کیجئے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کہیں اس کو بیان کرتے ہوئے دھریں گے کہ بھائی یہ ضعیف روایتیں نہیں بیان کرنا چاہیے یا اگر کوئی بیان کرتا ہے تو آپ وہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے بھائی اس کو مت بیان کیجئے اس سے استدار آپ کا صحیح نہیں فائدہ ہوگا اس کا مہدسین نے ضعیف روایتوں کو جمع کیا ہے تاکہ اس کو پہچانا جائے کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں یہ موضوع ہے یہ صحیح ہے اس کی تمیز ہمارے اندر پیدا ہو سکے اب اس کو اگر نظر انداز کر دیا جائے پڑھا ہی نہ جائے اس کو محفوظ ہی نہ کیا جائے اس کو یاد نہ کیا جائے تو اس سے بچیں یہ کیسے دوسرا کوئی بیان کرے گا ہم دھوکہ کھا جائیں گے اس لیے دھوکے سے بچنی کیلئے اس کو یاد کرنا چاہیے اور پھر جب انتہان میں انتہان آیا تو دیجئے جواب اگر آپ کے پاس صحیح حدیث ہیں تو اس کا حوالہ دیجئے اور اس حدیث کا بھی حوالہ دیجئے کہ بھائی کتاب میں اس حدیث سے لال کیا گیا ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے یہ آپ کی ذمہنی ادا ہوگی آپ کہہ دیجئے کہ کتاب صاحب کتاب نہیں حدیث سے استدلال کیا ہے لیکن یہ روایت نا قابل استدلال ہے یا ضعیف ہے اس کی وضاحت کر دیجئے آپ لکھی ہو روایت لیکن ساتھ ہی بیان کر دیجئے کہ یہ روایت ضعیف ہے آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی آپ کی ذمہ داری جو ہے ادا ہو گئی اور ممتہن کو بھی پتا چل جائے کہ آپ نے کتاب یاد کی آپ نے کتاب یاد کی ہے تو بہرحال اس کا یہ طریقہ ہے یہ نہیں کہ اس کو نظرانداز کر دیا جائے اس کو یاد ہی نہ کیا جائے تو انتہان میں جواب جواب لکھیں گے تو کیا ممتہن کو جب وہ نہیں ملے گا کتاب کے مطابق آپ کا جواب نہیں ہوگا تو آپ کا نمبر متاثر ہوگا تو بہرحال اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان روایتوں کو بلکہ لیا نظرانداز کر کے نصیم منصیہ نہ کیا جائے بلکہ اس کو یاد کیا جائے تاکہ اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اور دوسرا کوئی بیان کرے تو اس کو بتا سکیں کہ بھائی یہ روایت ضعیف ہے وَسَلَ اللَّهُ لَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَا لِهِ وَسَابِهِ آپ کوئی بے موسیقی